موسیقی گھنڈوں سے زبط کیے گئے خطرناک آتیار چند پیسوں کے لالچ میں ان کے ہی رکشک بیج دیتے ہیں سرگار کے ملازم بن بیڑے موت کے سعودہ گھر اور آئیے اس بارے میں اور جانگاری کے لیے ہمارے ساتھ فروغ آباد کے ڈی ایم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دگل صاحب دگل صاحب بہت دنیواز چاند نیو سے باتشیت کرنے کے لیے ہم نے خراسہ کیا ہے مائش چندر سینی ایک سب انسپیکٹر جو ہیں آپ کے مالخانے کے سب سے پہلے تو آپ کی پہلی پردگریا دگل صاحب کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں چلیں اس وقت لگنوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اتر پردیش کے بودھ و پلس مہانید شک کنی علال گپتا جی گپتا جی یہ بتائیے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہاں کمی ہے کہ سرکاری مالخانے سے اس طرح کے ہتیار غیاب ہو رہے ہیں ہم نے خود خریدے پتہ نہیں کب سے یہ چل رہا ہوگا تو کمی آخر گپتا جی ہے کہاں نہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے انچارز تو ایک پولس کا عدکاری روٹین طریقے سے رہتا ہے جو کی ڈے ٹو ڈے اپنا ریسٹر مینٹری کر کے رکھنا پھر اوورال انچارز جو ہے ایس پیو ہوتا ہے اور جل عدکاری ہوتا ہے کیونکہ یہ چارشیٹ ہونے کے بعد کیس پروپرٹی پروڈکیوشن کے ذمہ میں آ جاتی ہے اب وہی عدکاری اس کو دیکھنا چاہیے ان کو اب اس میں یہ ہے کہ سپرویزن لیکس ہوتا ہے ایس پیو ہوتا روز دیکھ سکتا ہے مدد مہانہ کرتے ہیں ایسے روٹین میں کر لیتے ہیں کیجولی کر لیتے ہیں جل عدکاری کے بھی مجسٹریٹ سوگارہ کو آ کر دیکھنا چاہیے سی جی ایم سوگارہ بھی آ کر دیکھتے ہیں پر کہیں کہیں کمی ہے یا کیجولنے سے یا روٹین طرح سے مہانہ ہو رہا ہے اس لئے یہ سبارٹ نیٹ عدکاریوں کا من بڑھ جاتا ہے اور یہ گل پر کر لیتے ہیں اور کرمیل جسٹریٹ سسٹم میں ساتھ کھلوار کرتے ہیں کیونکہ یہ کیس پروپرڈی کر گائب ہو جائے گی تو مقدمہ چھوٹ جائے گا اپرادی کو فائدہ ہوگا دیفرنس کونسیل اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائے گا چونکہ دس بارہ سال بعد مقدمے آتے ہیں تو وہ بہت چیزیں بھول جاتے ہیں اپرادی یہ جو ہمارے پولیس کرمجھاری ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہ ہی نہیں پتہ لگتا کہ کس نے یہ مشیف کیا ہوا ہے کس نے ریپلیس کیا ہے کس نے گربیڑ کیا اس کو پتہ لگانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اب آپ نے اسٹرنگ آپریشن کیا ہے دو جلوں میں یہ بڑا اچھی بات ہے اب یہاں کے جلادھکاریوں کا کام ہے ایس ایس پی اور ڈسٹرنگ مل کر کے دیکھیں کہ کہاں کمی ہے ملکہ اور جلادھکاری لوگ بھی اسے ایک نصیت لیں اور دیکھیں کہ کہاں ہمارے سسٹرنگ میں کمی ہے اور اس کمی کو پلک کریں اس کو کمی کو دور کریں مہانا کر کر کے اور چونکہ یہ بہت خراب بات ہے جرہ جرہ تھوڑے سے پیسے کے لیے ہم لوگ پورے سسٹرنگ کو کھلوال کرتے ہیں سسٹرنگ کے ساتھ اور پولیس بھاگ اور پرشاہشن کی پوری بدنامی کراتے ہیں چند پیسوں کے ٹکڑے پہ اب چونکہ سماج میں نیتک اسطر پہ پتن ہو گیا ہے تو ہمارا پولیس ادھکاری بھی اور جو کمجاری اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں پھر اس کو اس مرچ کو جتنا جلدی we can nip in the bud جتنا جلدی اس کو crush کر دیں سیلوٹریز پلیشمنٹ گپتہ جی ہم آپ سے بات چیت جارے رکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ فروخ آباد کے ذلہ دکاری دگل صاحب موجود ہیں دگل صاحب ایک سب انسپیکٹر مال خانے کا ہتھیار بیشے ہیں اس نے ہم سے ہم آپ سے بات چیت تو کریں گے لیکن پہلی پردکلی آخر کیا سے ہوا ہی اب اس کو تو دیکھا جائے کس پرکار یہ اپن ہوا لیکن جو دیکھا ہے یہ تو بہت ہی سیڈ state of affairs ہے اور میں نے ابھی اپنا فروخ آباد کے پولیس ادھک شک سے دور باش پر بات کیا اور ان کو پاہا کہ یہ جو کرمچاری ادھکاری دکھائے گئے ہیں جو اس چیز میں انوالٹ ہیں ان کے رد تتکال آج ہی سخت سے سخت کاروائی کریں چلی بلکل ڈھیک ہے لیکن ہم آپ کو ادا دیں دکھل صاحب کی ہم نے یہ جو ہتیار ہیں وہ میرٹ کے کاروائی کے ڈی ایم کو تو سوپ دیئے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کاروائی کریں گے اس میں جن کو آپ نے دکھایا ہے ان کے ورود تو کاروائی کرنے کے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں نے پولیس صدیق شک و دول باش پر ابھی دس منٹ پہلے نردیش دیئے ہیں بات کیا ان سے جو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے بز اور بھی اس پرکار کا کوئی معاملہ اس میں ہیپن نہ ہوا ہو اس کو بھی چیکپ کروانے کے لیے الگ سے جانچ بھی اس کی جب میں پتکال اس کو کل ہی صبح جو ہے دکھل صاحب میرٹ کا جو سب انسپیکٹر تھا کرانٹ سنگھ اسے تو گرفتار کر لیا گیا ہے اب ہم آپ سے کس طرح کی امید کریں کتنی جلدی آپ کاروائی کریں گے اور کب تک محیش اندر سینی کو گرفتار کیا جائے اس پی صاحب کو میں نے بولا ہے کہ آج ہی وہ کاروائی کریں گے جو ہے جی اور آگے سے ایسا نہ ہو جس طرح سے مال خانوں میں اس طرح کی گڑھوڑی چل رہی ہے گورک دندہ چل رہا ہے یہ رکے اس کے لیے دگل صاحب آپ کس طرح کے قدم اٹھائیں گے پہلے تو جو یدی پرانے کرمچاری یا دکاری جو لگے ہوئے ہیں ان کو تکال ٹراسفر کرنا ہوگا اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ اور کیا سٹیپ جائیں گے کہ اس پرکار کی کبھی اپنا جو ہے آگے اس پرکار کی ہیپننگ نہ ہو جائے جی اس کے علاوات دگل صاحب ایک کلو کی ڈرکس جو تھی وہ ایک کروڑ روپے میں مال خانے کا دیوان بیچ رہا تھا تو یہ بہت بڑی کئی نہ کئی کمی ہے تھانے کا جو دیوان تھا وہ بیچ رہا تھا کئی نہ کئی بہت بڑی گڑ بڑی ہے کمی ہیں آخر کیسے آپ اسے درست کریں گے دگل صاحب یہ بھی بہت سیریس اور سینسٹی بات ہے اپنا کی کہا پر یہ لیکنہ رہ جا اس نے کہا بلکہ یہ بھی ذکر کیا کہ اپنا کچھ پکڑی گئی افیم شاید زیادہ دکھائی ہم نے نوسترامی اپنا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی اپنا چرچا گھت کے بات کر کے اپنا سخت کاروائے کی جائے گی ہم امیت کریں دگل صاحب کی کل کوئی بڑا فیصلہ آپ کی طرف سے ہمیں سنائی دے گا دیکھنے کو ملے گا بلکہ بلکہ اور محیش اندر سینی کو کب تب کیونکہ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ میرڑ کا سب انسپیکٹر کران سنگھ تو آلریڈی گرفتار ہو چکا ہے محیش اندر سینی اور دوسرے جو آپ کے کانسٹیبل تھے دیو اندر سنگھ یادف ان کے برد بھی آج ہی کروئی ہوگی اور کیا آپ کو لگتا ہے دگل صاحب کی آخر کمی کہا ہے کیوں ایسا ہوا اب کچھ دیرے پرتی دیرے دیرے گرابٹ اپنا کچھ اس طرح کی آگئی ہے جس میں بہت ساری فیکٹرز ہو سکتے ہیں اپنا جو ہے لیکن اب ہم کو پریاز کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جس پرکار کے کالے چورہ ان کو نکال کے اپنا ان کے بودھ کروئی ہو تاکہ اپنا جیسے بات ہے اس کا خالی اپنا ایک ہتیار کا بیج دینا نہیں بلکہ اپنا جو ان لوگوں نے اپنا جو کیسز کیے ہیں ہیپننگ ہوئی ہے اپنا جو ضرم ہوئے ہیں اس میں چھوٹ جانے کا بھی چانس رہے گا اس لئے اس لئے آل دا مور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس پرکار کے جو بلیک شیپ اپنا جو ہے ان کے رد جلدی کاروائی اور سخت کاروائی ہو جاتا ہے بہت دنیوات اور اس وقت ہمارے ساتھ اتر پردیش کے پور ور ڈی جی پی پلس مانے دیشک کنہی علال گپتا جی تھے گپتا جی آپ نے کافی اچھی باتیں کی کافی وقت ہمارے ساتھ دیا اور پوری نظر بھی اس پر بنائے رکھی آپ کا بھی بہت بہت دنیوات تو ایک سنسنی خیز بہت گمبیر خلاصہ ہم نے کیا ہے ہم روٹتے ہیں بس کچھ ہی دیر میں آپ ہمارے ساتھ بنے رکھیں